نمسکار دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں دھنیا کی کھیلتی کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے گھر میں تھوڑی سی جمین میں کس پکار دھنیا کی بجائی کر سکتے ہیں یدی آپ اس بیدھی سے اپنے گھر میں دھنیا کی بجائی کرتے ہیں تو اس سے جلد ہی آتی ہے اور آپ کے لیے اچھی خوشفودار بلکل گھر کی دیسی دھنیا کی پتی ملنے لگتی ہے دوستو اس لیے آپ اس بیڈیو کو پورا جرور دیکھیں اور یدی آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو سبسکراب کرنا نہ بھولیں ہم آپ کے لیے ایسی اور بیڈیو لاتے رہتے ہیں بیڈیو کو آنگے بڑھاتے ہیں دوستو آپ جو ہے دھنیا کے بیج دیکھ رہے ہیں یا ہم بجار سے لائے تھے دوستو دھنیا کے بیج کو بجار سے لانے کے بعد بیچ میں بجائی کرتے کہ پہلے اس میں ایک کام کرنا ہوتا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ دھنیا کے بیج رہتے ہیں جو ان میں دو نکلتے ہیں ایک بیج سے دو پیڑ نکلتے ہیں اس لیے اپن کو انہیں بیج سے الگ الگ کرنا ہوتا ہے تاکہ جو ان سے پیڑ نکلیں وہے الگ الگ ہو گئیں اس کے لیے آپ کو کسی لکڑی کے ٹکڑے کی سہایتہ سے یا کسی بھی اور کی سہایتہ سے آپ اسے تھوڑا تھوڑا گھیر لیں ہمارے یہاں اسے گھیر نہ بولتے ہیں اسے آپ دھیرے دھیرے بلکل آرام سے دھنیا کے اوپر پھیڑ رہیں اس سے وہ دھنیا کے جو ٹکڑے ہیں وہاں الگ الگ ہو جائیں گے دوستو اس ٹکڑے کو دھنیا کے ٹکڑے کو الگ الگ کرنا بلکل ضروری رہتا ہے اس لیے آپ کو پہلے آرام سے دھنیا پر ایک لکڑی کا ٹکڑا گھیرنا ہے تاکہ وہ ٹکڑے الگ الگ ہو جائیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ دھنیا کے ٹکڑے الگ الگ ہو گئے ہیں کچھ اور کچھ نہیں ہوئے ہیں ہم ان پر جو لکڑی کا ٹکڑا ہے بھائے گھیر رہے ہیں اس سے بھائے اچھی طرح سے الگ الگ ہو جائیں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری دھنیا کے ٹکڑے ہیں بھائے الگ الگ ہو گئے ہیں دوستو اس پر یہ گھیرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے یا دیا پینسے ہی دھنیا کی بجائی کرتے ہیں تو بھائے پوری نہیں اگے گی اور اس کے جو اگے گی بھی تو دو دو پیڑے ایک ساتھ نکلیں گے جس سے بھائے اس کے پیڑے کم جور ہوں گے اس لیے آپ اس کو گھیر کر اس کے جو دو ٹکڑے ہوتے ہیں انہیں الگ کر لیں دوستو پھر اس کو الگ کرنے کے بعد آپ کسی پولی تھن میں سے لے لیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دھنیا بلکل بجائی کے لیے تیار ہو گئی ہے اب آپ اس جمین کا چین کریں جہاں پر آپ کو دھنیا بونی ہے دوستو ہم نے یہ جمین لے رکھی ہے ہمارے گھر کے پیچھے ہے اور ہم نے لگ بھگ دو دن پہلے سے پانی دے دیا تھا جس سے یہ ملائم ہو گئی ہے نہیں تو یہ بہت کٹھوڑ تھی اب اسے ہم کسی پھاؤریہ کی سہایتہ سے اچھی طرح سے کھو دیں گے جتائی کریں گے دوستو آپ کو اس کی جو گڑائی ہے گڑائی کرتے سمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کی جو مٹی ہے بہت ایک دم سے ملائم ہو جائے تاکہ جو دھنیا کے بیج ہو وہ اچھی طرح سے اگائیں اور دوستو اس کے بعد آپ اس مٹی میں سے جو خرپتوار ہے بھائی نکال لیں اور جو مٹی کے بڑے بڑے ٹھکڑے ہیں بھائی پھوڑ لیں اور جو اور جیسے پتھر رہتا ہے تو اسے نکال دیں تاکہ وہ پتھر ہے وہ دھنیا کے پوتھ کو اگنے نہیں دیتا ہے اس لیے آپ اس پتھر کو اور جو خرپتوار ہے انہیں اچھی طرح سے نکال دیں اور مٹی کو بلکل نرم بنا لیں دوستو اس کے بعد آپ ہاتھ سے بلکل دھیرے دھیرے دھنیا کے جو بیج آپ نے لیے ہوئے ہیں ان کا چھڑکاؤ کریں دوستو آپ کو اس میں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ بیج کی چھڑکاؤ کریں تو جو بیج ہو وہ الگ الگ ہو تاکہ آپ اس کے بیج ہیں جو سمان ماترہ میں سبھی جنگائے میں جم سکے یہ دی آپ اسے ایک ہی جنگہ بیج سارے ڈال دیں گے تو اس سے بھائی دھنیا اچھی نہیں ہوگی وہ پھر بیج ڈالنے کے بعد آپ جو یہ اوزار دیکھ رہے ہیں اسے ہمارے یہاں خرپہ بولتے ہیں دوستو آپ اس خرپے کی مدد سے اس دھنیا کے بیج جو اوپر ڈلی ہوئے ہیں جمین پر بھائی اندھر کر دیں دوستو اس کو چلانے کی بدھی آپ دیکھ لیں یہ دی آپ اسے ایسا چلاتے ہیں تو اس سے جو جمین کے اوپر دھنیا کے بیج ہیں وہ سارے بیج بلکل جمین کے نیچے پہنچ جاتے ہیں جس سے بھائی اچھی طرح سے امکوریت ہوتے ہیں دوستو آپ خرپے سے جمین کی اچھی طرح اسے گڑائی کر دیں اور جو بڑے بڑے مٹی کے ڈینگے رہتے ہیں انہیں بھی خرپے سے پھوڑ دیں تاکہ وہ دھنیا اچھی طرح سے ہوگا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ بلکل مٹی نرم ہو گئی ہے اور اس کے اوپر دھنیا کے بھی نہیں دکھائی دے رہے ہیں اب آپ اسے پانی دیں دوستو آپ کو اس میں پانی کسی پتھر پر ڈالنا ہے تاکہ جو دھنیا کے بیج ہیں وہ بوئیں نہ پانی کے بہاؤ میں نہ بوئیں اس لئے آپ اس پانی کو کسی پتھر پر ڈالیں اور اس جہاں پر آپ نے دھنیا وہی ہے وہاں پر ایک سچائی کر دیں دوستو یہ سچائی نہیں بھی کریں وہ جمین میں نمی ہوگی تو وہاں دھنیا جم بھی آگی لیکن اس سے کم دھنیا جکتی ہے اس لئے آپ یدی اس کی پانی لگا دیتے ہیں تو اس سے اس دھنیا کا جمع بہت ہی اچھا ہوتا ہے جو جمین کے اوپر بھی دھنیا رہ گئی ہو بہت بھی ساری دھنیا آرام سے اگ آتی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دھنیا میں پانی لگ رہا ہے دوستو تب تک ہم آپ کو یہ ایک دیسی ٹماٹر کا پیڑ دکھا دیں اس کے پھل بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ کھانے میں بہت ہی سوادشت لگتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر پھل آنے بھی شروع ہو گئے ہیں دوستو یہ کھٹا ٹماٹر جو دیسی ٹماٹر ہے بہت ہی سوادشت ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری دھنیا ہے اس میں سچائی کا قادر چالو ہے اور اس میں پانی جا رہا ہے دوستو ہم نے جو یہ دھنیا لگائی ہے اس کے ہم نے کیائی بنائی ہوئی تھی اور اس پر جو ہم نے گمہ لگا دیئے ہیں اب ان کو ہم کسی کلر سے پینٹ کر دیں گے تاکہ یہ اور بھی اچھے لگیں دوستو اب جو ہم آپ کو اس کا ریجلٹ بتانے جا رہے ہیں یہ بہت ہی اچھا ریجلٹ ملا ہے یہ دھنیا لگ بھگ پانچ دن میں اس کے جمع ہونا سنو ہو گیا تھا اور آپ جو یہ دھنیا دیکھ رہے ہیں یہ لگ بھگ پندرہ دن کی دھنیا ہے اس میں پتی نکل آئی ہے دوستو تو اس پر کار یہ دیئے آپ دھنیا لگاتے ہیں تو اس سے اچھی طرح سے جمع ہوتا ہے دوستو یدی آپ اپنے گھر میں بگیچہ لگاتے ہیں یا کوئی پیڑ پودھا لگاتے ہیں تو دوستو اس سے من کو سانتی ملتی ہے یدی آپ خود ہی کوئی سبجی جیسے ٹماٹر بیگنیا کوئی اور ہوگا کے کھاتے ہیں تو اس کا سواد ہی کچھ الگ ہوتا ہے اور آپ کو جو اس پیڑ پودھوں کو دیکھنے سے جو من میں سانتی ملتی ہے اس سے آپ دن بھر کی پوری تھکان بھول جاتے ہیں تو اس لیے آپ اپنے گھر میں تھوڑی سی بھی جگہ ہو یا گملوں میں جو چھوٹے چھوٹے پیڑ پودھوں ہیں بہت جرور لگائیں دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکراب کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو